اسلام علیکم ویڈیو 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 کو لائک مینٹ کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو 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 سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو 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 سٹارٹ کرتے ہیں پیاز ایک سے دو منٹ کیلئے سوتے کرنے کے بعد یہاں بھی ہم ون ٹیبل سپون بھڑھ کے لیسن کے زبے ڈال دیں گے بھڑی کٹے ہوئے لیسن اور پیاز ویورز مجھے یہاں پر فرائی کرتے ہوئے تین سے چھوڑو منٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پر ون ہاف کٹی میرے پانس سا چکن موجود ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو پانس سا چی منٹ کے لیے میں اس کو مزید بھون لوں گی بھوننے کے بعد دو ورز اس میں میں تین سے چار عدد میرے پاس سب سمرچے ہیں وہ اس میں ڈالوں گی اور ساتھ میں میرے پاس درمین ساز کا ایک ٹیمارٹر ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو بھی تقریباً ہم دو منٹ کے لیے بھون لیں کے تاکہ یہ نرم ہو جائے اب مسائلے ڈالتے ہیں یہاں بھی ون ہاف ٹی سپون میرے پاس ریڈ چیلی پاؤنڈر اور چیلی فلیکس ہیں اور درست زیرہ لیا میں اس میں اور ہاف ٹی سپونی میرے پاس چیکن پاؤنڈر ہے سورٹ میں نے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈالا ہے اور ٹو پنچ میرے پاس یہاں پہ حل دیا ہے اور ساتھ میں ویورز اس میں اگر آپ چاہتے ہیں ادرک پاؤنڈر ڈالنا تو انہیں ادرک پاؤنڈر اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہوا اچھے سے دس سے بڑا منٹ کے لیے ویورز ہم چیکن کو بھون لیں گے سبزی کے بغیر ابھی سبزی ہم نے اس میں ایٹ نہیں کی لیکن اسی کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے پہلے تو بھوننے کے بعد ویورز میں اس کو دس منٹ کے لیو پر سے کور کر دوں گی تاکہ یہ سٹیم میں اچھے سے بن جائے اور اچھے سے گل جائے اور یہاں پی ویورز ایک پاؤں میرے پاس یہ سبزی ہے سبزی میرے پاس رینڈے ہیں اور ان کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کو اس میں ڈال دیں گے اپنی چیکن نے تو یہاں پی ویورز دس منٹ کے بعد میں نے چیکن کو کھولا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے بن چکا ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکن کے اوپر کلر ماشاءاللہ سے بہت زبرزشت آگیا اسی پوائنٹ پہ آگے ہم یہاں پہ اپنی سبزی آئٹ کر دیں گے سبزی آئٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ویورز میں اس سے آٹھ سے دس منٹ کے لیے سبزی بھونتے رہوں گی اور بھوننے کے بعد میں اس کو ویورز اوپر سے کور کر دوں گی صرف اور صرف تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ یہ سٹیم کے اندر ہی بن جائے تین چار منٹ ہو چکے ہیں ویورز اب اس کو میں کھول دوں گی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کلر کتنا زبردست آیا اور سبزی بھی ماشاءاللہ سے نرم ہو چکی ہے تو ویورز ہماری ریسپی مکمل ہونے کو جاری ہے اب ہم اس کو پلانٹر میں ڈالیں گے اٹی شاوٹ کریں گے اور آپ کو فائنل لوک کی طرف لے چلتے ہیں تو چلیں ویورز میں اس کو ڈالی ہوں پلانٹر میں تو اب آپ کو فائنل لوک اس کی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے بہت فل اف پروٹین ہے فل اف فائبر ہے تو اب اس کی اوپر ویورز میں سبزی دنیا کی پتیاں ڈال کے اس کو گانڈش کر دوں گی اور یہ ہے ہماری فائنل لوک تو یہ تھی ویورز میریات کی زبردست مزدار تھی ریسپی ریسپی کو ٹرائے زور کریں گے کہ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا بزرور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا تو ملتے بھی ویورز کی سیچور مزدار تھی ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اپنے ڈیر سارے کیال رکھی کہ مجھے رکھی گا دعو میاد اللہ حافظ اور دعو میرے گا دعو میرے گا